دس سال سے صرف اور صرف مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کو ہٹ کرنے کے لیے کبھی کہتے ہیں ہندوستان میں رہنا ہے تو جی شریرام کہنا ہے کبھی کہتے ہیں مسلمان کے دوستان، قبرستان یا پاکستان اور کبھی کہتے ہیں چاکو چھوری تیز رکھو گلے کاٹنے کے کام آئیں وہ لوگ سیکولرزم کی بات کرتے ہیں اس وقت یو سی سی کی ضرورت نہیں ہے اس وقت یونیفارم سیویل کورٹ کی ضرورت نہیں ہے اس وقت کامن سیویل کورٹ کی ضرورت نہیں ہے اس وقت ضرورت ہے اس ملک کو غریبی سے کیسے اوپر اٹھایا جائے بے روزگاری سے کیسے اوپر اٹھایا جائے پرسنل لاؤ بورڈ کیوں بیروت کر رہے ہیں بیروت نہیں کرنا ہم نے تو کہا سب کا ساتھ سب کا بکاس سب کا پریاش سب کو ساتھ لیا اگر ایک دیش ہے تو ایک قانون کیوں نہیں مانیں گے بات سب کا ساتھ سب کا بکاس کی ہے تب ہی تو کندر سرکار ایسا قانون لانے پر کام کر رہی ہے جو سبھی دھرموں پر لاغو ہوگا چاہے ہندو ہو یا مسلمان قانون دھرم کے آدھار پر نہیں سمانتہ کے آدھار پر بنے گا تو پھر مسلم بورڈ صرف کیوں کہہ رہا ہے کہ مسلم اس سے نہیں مانیں گے جب سے لالکلے کی پراشویر سے سیکولر سیویل کورٹ کی بات ہوئی ہے تب سے کچھ لوگوں کو نید نہیں آ رہی ہے ان کو لگتا ہے کہ اپنی جمین ان کے پیراندالے سے خسک رہی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں جو بیروڈ کر رہے ہیں وہ کس بات پر بیروڈ کر رہے ہیں جو سمان ناغری سہیتہ قانون کو نہیں مانتا ہے وہ بیسیس قانون چاہتا ہے تو بیسیس قانون والا چلے جائے اسلامی دیش میں یہاں سریعہ قانون تو ہے نہیں کہ آپ کو بیسیس درجہ ملے گا اس بار پدھان منتری جی نے جو سب سے زیادہ پتی جنگ بات کہی ہے سیکولر یو سی سی چاہیے یعنی سوامیدھان نرماتہ 21 سدی میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سردیوں پرانے قانون چلتے رہے کیونکہ سنویدھان میں یو سی سے لانے کا ذکر کیا گیا ہے دھیرنر پیش دیش میں سمان قانون سمبھب ہیں پی ایم موڈی نے بھی سیکلر سیویل کورٹ پر زور دیا ہے لیکن آل انڈیا مسلم پورسنال لاؤ بورٹ اس اعلان کے بیروڈ میں اتر آیا ہے اور وہ دیش میں اسلامی کیانی شریع قانون چاہتا ہے یہ نیا بھارت سمیدھان کن روپ چلے گا سریعت کن روپ نہیں جیسے سنویدھان سر وہ پاری ہے تو پھر مسلموں کے نام پر کیوں شریع کی وقالت کی جا رہی ہے ایسا ہی بیروڈ وقف قانون میں بدلاؤ کے نام پر بھی ہوتا ہے تب بھی مسلموں کو ووڈ بینک سمجھنے والے وقف بورٹ بل کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں بی جے پی شروع سے وقف ووڈ اور وقف کی پراپرٹیز کے خلاف رہی ہے اور ان کا ایک ہندوطوہ کا ایجنڈا ہے رس ایس کا ایجنڈا ہے کہ وہ شروع سے وقف پراپرٹیز کو اور وقف بورٹ کو ختم کرنے کی کوششیں کرتی رہی ہیں مسلمان بھائیوں کو کیسے ان کے ادھکاروں کو چھینہ جائے ان کی ادھکار جو ملے ہیں جو انہیں آزادی کے ادھکار ہیں یا ان کے ستلت جو ادھکار ہیں ان کے اپنے درم کو لے کر کے چناؤ کے بعد وقف بورٹ پر اور چناؤ سے پہلے یو سی سی کے نام پر سیاسی وونڈر کھڑا کیا گیا تھا مسلمانوں کو بھڑکانے کی بھر سک کوششیں ہوئیں اب چناؤ بیچ چکا ہے اس کے باوجود دھرم کے نام پر دھندہ چلانے والے ویروت کا بگل پھوک رہے ہیں لیکن کیوں اسی پر آج کی مہابھارت دو موڈی یو سی سی لائیں گے اور ویروتی بھڑکائیں گے آخر کیوں لوگوں کو بھڑکانے کی کوشش شو رہی ہے اسی پر آج ہم بات کر رہے ہیں میمان ہمارے ساتھ جڑ رہا ہے پریچے کرا دوں دیرے دیرے تھوڑ دیر میں گیسٹ ہمارے ساتھ جڑنا شروع ہوں گے ابھی رام کمال پال جی ہیں راجنیتی کشلشک میرے ساتھ جڑ رہے ہیں اس کے علاوہ پریم کمال جی پریش پترکار میرے ساتھ ہیں لیکن سیدھارت یادو بھارتی جندہ پارٹی کے پروکتہ تھوڑ دیر میں جڑیں گے آچارے راج مشترہ تھوڑ دیر میں ہندو دھنگرو میرے ساتھ میں جڑیں گے اس کے علاوہ نوراک بھدوریا سماجوادی پارٹی کے پروکتہ تھوڑ دیر میں جوائن کرنے والے ہیں اور حاجی مہرودین رنگرے سٹوڈیو AIMIM کے نیتا اس وقت ہمارے ساتھ جڑیں گے ابھی جو دو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں آپ لوگوں کا سواگت ہے رام جی سب سے پہلا سوال آپ سے اس لیے کیونکہ UCC کو سیکلر سیویل کورٹ پردھان منتری نے کہا تو اس پر بھی آپتی ہوئی UCC کی بات کرتے ہیں تو بھی آپتی ہوتی ہے اور سیدھے سیدھے خود کو لوگوں کا ٹھیکے دار بتاتے ہوئے کہہ رہے ہیں All India Muslim Personal Law Board کے پروکتہ کہ مسلمان اسے نہیں مانیں گے بات نہیں کی ہے اپنے آپ ہی ان کے ٹھیکے دار بن جا رہے ہیں کیوں نہیں ماننے گے ہم مان رہے ہیں ہنڈو میں نیک ہم مان رہے ہیں ہندو کوڑ بل ہم لوگ سمیدھان کو مان رہے ہیں یا سمیدھان ڈاکٹر آمبرکر صاحب کا چلے گا کیسریہ کا سمیدھان چلے گا پہلے یہ ان سے پوچھا جانا چاہیے آج بھارت کے قانون کے حساب سے اب ساری چیزوں کو چلا رہے ہو آپ سب کا لاب بھی لے رہے ہو آپ مولانا آجاد بور کا لاب لے رہے ہو آپ حج کمیٹی کا لاب لے رہے ہو تیس اویدھان کے وجہ سے ہی مل رہا ہے کوئی مسلم نے بور تو نہیں دے رہا ہے ان کو جو بھارت سرکار کے بور سے مل رہا ہے جو لاغو کیا کوئی چیز کو مودی جی نے کم تو کیا نہیں ہے پھر کیوں نہیں مانیں گے ہم سب چیز کو مان رہے ہیں اور وہ نہیں مانیں گے یہی تو ان کی پرابلن ہے یہی ان کی سکایت اور یہی ان کا ایزندہ ہے آج بھارت میں سچی بات دیکھی جائے تو اندرہ جی نے کہا تھا کہ ایک پوڑو بھنگلہ دیشی کو ہم واپس بھیجیں گے نہیں کسی نے بھیجا سارپ کو ناغرکتہ مل گئی دو آجار تیرہ سے لے کے چار تک کے بیچ میں ناغرکتہ ملی چلو اس کا بھی کسی نے ویروض نہیں کیا لیکن دیش سچے سے چلے دیش وکاس ہو اس کے لئے سب کو ساتھ دینا پڑے گا آج مسلم لوگ ہیں جو بھارت کے ہندووں اسیک اور ہندو کے بعد سب سے بڑی آبادی مسلم کی ہے پائنٹی سکوڑ یہ کیوں نہیں ایک شپ کرتے یہ کیوں نہیں اس طرح کی باتوں کو بڑھاواجے کر دوسرے ورک کو بھڑکانے کا کام کرنا چاہتے ہم بھی کہیں 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 نہیں نہیں رام کمار جی وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دھرم وشیش کو وہ یہ کہہ رہے ہیں اور آج سے نہیں جب سے UCC کا ذکر شروع ہوا اس سرکار نے شروع کیا ہے بعد تب سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دھرم کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جبکہ پردان منتری یا پھر UCC میں کہیں ایسا نہیں کیا گیا ہے سر جھوٹ بولا جا رہا ہے کوئی ٹارگٹ نہیں کیا نہ کوئی حلپس انکیق بورڈ کا پیسہ کم کیا گیا نہ کوئی حسکر میٹی کا کم کیا گیا نہ کوئی ان کے سیزو پولانا آجاز بورڈ کا کم کیا گیا سابط تو کرے کیا کم کی سرکار میں دستالوں میں کوئی کم ہی نہیں کیے اور دوسری بات ایک بات آ رکھنا چاہوں گا سبھی کو جواب بھی چاہوں گا کہ یہ بھارت پوچھتا ہے بھارت یہ پوچھتا ہے اسی کوڑ ہندوں کے بعد تیس پہ تیس کوڑ کس کی گنسنگ کیا ہے جینوں کے کتنی ہے سکھوں کے کتنی ہے یہ بات بھی اٹھنی چاہیے ٹھیک ہے سمادھان ضرور ہی ہے آپ سن رہے ہوں گے رام کمار جی کو رام کمار کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگوں کو بھڑکانے کی کوشش ہے اور آپ لوگ بھڑکانے کی کوشش مت کیجئے صحیح بات صحیح طریقے سے صحیح سندیش پہنچائیں گے تو لوگوں کو بھی سمجھ میں آئے گا یو سی سی یا پردھان منٹری نے جو لال کلے سے کہا ہے سیکلر سیویل کورٹ اس کا مطلب کیا ہے اس سے کس کو کیا فائدہ ہونے والا ہے کیول بھڑکانے اور اپنی راجنیتی کروٹیاں نہ سیکے نیتا دیکھئے نامیکہ جی پورے سمبیدھان کو ہی اگر کمیونل کہہ دیا گیا تو بھڑکا کون رہا ہے لال کلے سے آج تک کسی نے اپنے ہی کانون کو کمیونل نہیں کہا تھا ہمارے پردھان منٹری جی نے کہا کہ یہ کانون کمیونل ہے اور ہم سیکلر لانے لانا چاہتے ہیں تو بھڑکا کون رہا ہے یہ تو ان سے ہی پوچھا جانا چاہیے نا کہ اب تک جو ہے وہ سیکلر لائیں گے پہلے جو ہے وہ کمیونل ہے یہ ہمارے سمبیدھان نرماتاؤں کا اپمان ہے ان کو کمیونل بولنا ہے پورے سمبیدھان کو کمیونل بولنا ہے اس سے کھل کر اور کیسے بولا جا سکتا ہے یہ سیدھے سپردھان منٹری جی سے سوالے کو دیش کے سمبیدھان کو کمیونل بتا رہے ہیں سیویل کورڈ کو کمیونل بتا رہے ہیں سمبیدھان نرماتاؤں کو کمیونل بتا رہے ہیں اس سے زیادہ اور کوئی پرمان نہیں دیا جا سکتا مجھے بولنے کی توڑی جرورت ہے خود نرندر مہدی جی بول رہے ہیں یہ سنبیدھان میں تو زکری کیا ہے وہی تو وہ چاہمratos موسیقی